کسی نے کسر نہیں چھوڑی ہمیں مٹانے میں خدا خود محافظ رہا ہمارا زمانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر محترم سعادہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم پاکستان کی تاریخ میں 6 ستمبر ایک اہم اور فقری دن ہے جو ہمیں اپنے نوجوانوں کی بے مثال قربانیوں اور فوج کی بارت کے خلاف بے مثل جد و جہد کی یاد دلاتا ہے یہ دن وہ مقدس لمحے ہیں جب پاکستان کی قوم نے اپنی ازادی کی حفاظت کے لیے خود کو فدا کر دیا اور دشمن کو پکڑ کر دکھا دیا کہ ہم اپنے ملک کے لیے کتنے بے پناہ جذبے رکھتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوک خدائی جناب علی وقار پاک فوج اپنے ملک کی دفاع اور امن کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے یہ دن ان جوانوں کی یادگاری ہے جو اپنی جانوں کی بینچ میں دشمن کو شکست دینے کے لیے چل پڑے جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کی دفاع میں مصروف تھے اور جنہوں نے اپنی محنت اور جانوں کا بلبلہ قرار دیتا کہ پاکستان کے پرچم کو بلاند کیا جا سکے ہم حق پر جان لٹائیں گے ہم حق پر جان لٹائیں گے ہم شوک شہادت والے ہیں جناب والا چھ سنبر کو یہ دن یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ ہمیں اپنی قوم کے حیرت انگیز جوانوں کی بے مثال حمایت اور قربانیوں کا احترام دینے کا موقع ملے یہ دن ہمیں ایک محسر پیغام دیتا ہے کہ ہمیں مل کر ملک کی ترقی اور تعمیر کی راہوں پر آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں اپنے فوجیوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہمیشہ تیاری کے ساتھ ملک کی حفاظت کے لئے فراہم ہیں آج ہم اپنے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو دن رات ملک کی حفاظت کے لئے محنت میں مصروف ہیں ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان کے دفاع اور امن کی حفاظت میں کامیابی کی راہوں پر ہمیں ہدایت کریں گے اے وطن ہم ہیں تیری شما کے پروانوں میں پاکستان زندہ باد شکریہ